روشنی پریم چند کے افثانوی مجموعہ واردات کا افثانہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویدیس سے ایک شخص آئی سی ایس پاس کر کے ہندوستان آتا ہے اسے پہاڑی علاقوں میں سب ڈیویزن کا چارج ملتا ہے اس نے بنگلے میں ہی کچری بنا لیے تھا سوسائیٹی تھی نہیں اسے شکار کا بہت شوک تھا اور پہاڑی علاقوں میں شکار کی کیا کمی باقی وقت ان کا اخبار اور میگزین پر گزرتا بہار کا موسم تھا فاغ ان کا مہینہ جناب دورے پر نکلے اور لندوار کے تھانے کا معاینہ کر کے گجنپور کے تھانے کے اور چل دئیے کوئی اٹھارہ میل کی دوری تھی منظوروں کا لطف اٹھاتے ہوئے دھوب دی تیز مگر خوشبوار تھی ہوا بھی بھی نہیں ہوا میں بھی نہیں بھی نہیں خوشبو آمد کے درخت کوئل کی کوکو جناب نے بندوق بھی لی تھی کہ شکار مل جائے تو لیتے چلے اور اپنی حفاظت کے لیے بھی تھی دھائی گھنٹے کا سفرتا شام ہوتے ہوئے گجنپور پہنچنا تا ساتھ کے ملاجم پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے کسان کھیت میں کام کرتے نظر آ رہے تھے وہی باوہ آدم کے زمانے کا حل وہی جہالت آدھے ننگے ڈائریکٹر اسپیکٹر سب موجود ہیں پر حالت میں کوئی صدھار نہیں مدرسے میں مدرس کھاٹ میں آرام کرتے دکھائی دیتے ہیں کبھی ایشیا کے جزائر میں آرین مبلغوں نے مذہب کی روپ ہو گی تھی اور کسی زمانے میں آسٹریلیا بھی آرین تہذیب کا ممنون تھا لیکن آج تو مغرب دنیا کا مشعل راہ ہے ایک ننہ سا انگلینڈ آدھی گول زمین پر ہاوی ہے لیکن یہاں لوگ آج بھی وہی فقیرانہ زندگی بسر کرتے ہیں آج بھی شجر و حجر کی عبادت ہوتی ہے انہیں انہی تصورات میں جناب ڈوبے جا رہے تھے کہ اچانک کھنڈی کا ایک ہوا کا جھوکا جسم پر لگا مشرق کی طرف منظر دھول دھول ہو رہا تھا آسمان گرد و گبار میں چھپ گیا تھا آندھی کی علامت تھی یہاں سے جلدی نکلنے میں ہی بھلائی سمجھی جناب کی بھی منظر مشرق کی طرف تھی جیسے جیسے آگے بڑھتے دھول کے سمندر میں ڈوبے چلے جاتے ہوا اتنی تیز تھی کہ کئی بار گھوڑے سے گرتے گرتے بچے دھول کے مارے کچھ نہ نظر آتا بجلی کی تیز آواز سے تو قیامت ہی آ جاتی پہاڑی راستے میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا اگر ایک قدم بھی ادھر ادھر ہو جائے تو ایک ہزار فٹ گہرے کھائے میں جا گیروں کہ اچانک تیز کی بجلی چمکی معلوم ہوا کہ نیزہ سینے میں گھز گیا تب ہی جنجن کی آواز سنائی دی وہ آواز میرے قریب آتی جا رہی تھی پھر دیکھا ایک جوان عورت سر پر کھانچی رکھے بڑھتی ہوئی چلے آ رہی ہے اس عورت کو نہ آندھی کا خوف نہ چٹانوں کے گرنے کا گم یہ دیکھ کر جناب کے دل میں غیرت احساس کبھی اتنا شدید نہ ہوا تھا جناب نے اس عورت سے گزنپور کے بارے میں پوچھا اس نے کہا آگے ہمارا گاؤں ہیں اس کے بعد گزنپور ہے جناب اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس آندھی میں کہیں رک کیوں نہیں گئی اس عورت نے جواب دیا کیسے رک جاتی صاحب گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مرد تو بھگوان کے پیارے ہو گئے اچانک آندھی کا ایسا زبردست سیلاب آتا ہے کہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں عورت بھی گم ہو جاتی ہے جناب ایک جگہ تھم کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ آندھی کی آخری سانس تھی تھوڑی دیر میں موسم صاف ہو گیا تھا ایک پہلی کے آگے چھوٹا سا گاؤں تھا اس گاؤں میں جناب کو وہی عورت ملی جناب کو دیکھ کر سامنے آئی اور بولی صاحب آپ کہاں رہ گئے تھے میں تمہیں ہی ڈھوڑنے جا رہی تھی جناب نے اس کا شکریہ ادا کیا میں نے پوچھا یہاں سے گزنپور کتنی دور ہے اس نے سیدھا راستہ بتایا پھر میں نے ان کے اور گھر کے بارے میں پوچھنا شروع کیا اس عورت کے دو بچے تھے محنت مزدوری کرتی تھی اس سے اس کے گھر کا گزارہ چلتا تھا جب میں نے پوچھا کہ بیوہ ہوئے کتنے دن ہو گئے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے آنسو کو چھپاتے ہوئے بولی ابھی تو چھ مہینے ہوئے ہیں جناب بھی اس کی کہانی سن کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں جناب نے جاتے ہوئے پانچ روپے نکال کر اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا یہ بچوں کو میری طرف سے مٹھائی کے لیے وہ عورت ایک قدم پیچھے ہٹی اور بولی میں غریب ہوں بھی کارن نہیں جناب نے بہت زد کی دینے کے لیے پر اس نے پیسے نہیں لیے جناب بہت اداس ہو جاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ جنہیں میں جاہل نہ سمجھ بے خبر سمجھتا تھا اس عورت کی خودداری سے میرا دل جیسے کسی نے رون دیا ہو جناب نے نوٹ اپنی جیب میں رکھا اور وہاں سے گزنپور کی طرف چلے جناب نے اس عورت سے وہ تعلیم حاصل کی جو تعلیم کے فلسفے کے دفتروں سے حاصل نہ ہوئی گزنپور ابھی پانچ میل سے کمنا تھا راستہ نہایت پیچیدہ تھا آسمان پر بادل پھر سے چھانے لگے بجلی کی چمک اور تیز آواز شروع ہونے لگی مشرق کی طرف بادل زرد رنگ تھے بادل کا یہ رنگ اور یہ گڑگڑا ہٹ اولے کی علامت تھی میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک چٹیل میدان دکھا جس کے اس پار گزنپور تھا بادل کا رنگ بڑھتے ہی جا رہا تھا گھوڑے کو خطرہ محسوس ہو آتا راستہ صاف دیکھ کر میں نے لگام ڈھیلی کر دی گھوڑا تیزی سے آگے بڑھتا چلا ایک میل نکلنے کے بعد رپٹ آ پڑی ندی میں پچاس گز لمبی رپٹ بنی ہوئی تھی دیکھا ایک اندھا لاتھی ٹیکتہ رپٹ سے گزر رہا تھا میں نے بڑھے سے کہا بڑھے دھائینے ہو جا بڑھا چونکا دھائینے کی جگہ بائیں ہو گیا اور پھسل کر پانی میں گر گیا پہلے سوچا گرنے دو پھر دل نہیں مانا اور پانی میں گوتا مار دیا ایک گوتے میں تو وہ اندھا نہیں ملا دوسرے گوتے میں اسے پانی سے باہر نکالا اوپر سے اولے گرنے شروع ہو گئے کبھی سر پر کبھی کندے پر گولیوں کی طرح لگتے جلدی سے قریب کے مندر میں جا بیٹھا اس اندھے کو بچا کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے کوئی جنگ جیت لی ہو اس اندھے کو ڈھونڈتے ہوئے دو لوگ مندر پہنچے اور مجھے بھی اس سے چھٹکارہ ملا اولے ختم ہو گئے تھے میں بھی گزنپور کے لیے چلا کہ اندھے نے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا تمہارا خادم اندھے نے کہا تمہارے اوپر کسی دیوتا کا سایہ معلوم ہوتا ہے جناب نے کہا ہاں ایک دیوی کا سایہ ہے اندھا وہ کون دیوی ہے جناب وہ پیچھے گاؤں میں رہتی ہے اندھا تو کیا وہ عورت ہے جناب نہیں میرے لیے تو وہ دیوی ہے دوستو اگر آپ سب کو ہماری جانکری اچھے لگی تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور شیئر بھی کیجئے